یا کنا بدو و یا کنا ستائین منسٹری آف ہاؤزنگ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو سٹال پروجیکٹس تھے اور وہ بھی گورنمنٹ سیونس کے تنخواہدار لوگوں کے جن کے پاس کبھی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ کیش دے کے گھر لے سکے تو میں منسٹری ہاؤزنگ کو آج خاص طور پر اس چیز پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج سے بارہ سال تیرہ سال پہلے کے پروجیکٹس جو رکے ہوئے تھے اور جو آپ جو بالکل بلکہ ان کے پر کنسٹرکشن ہی نہیں شروع ہوئی تھی وہ آپ نے ساڑھے تین سالوں میں کمپلیٹ کیا ہے تو میں آپ کو اس کی اس کی اپریسیشن کرتا ہوں میں ابھی وہ جو آپ کا آئی سکسٹین میں پروجیکٹ ہے وہ دیکھا ہے وہاں بلوک آف لیٹس ہیں اور یہ ابھی میں نے اوپر سے بھی دیکھا ہیلیکوپٹر سے اس کے لیے پاکستان میں اس گھروں کے لیے بہت شورٹج ہے اور شورٹج کی وجہ کیا آ رہی ہے کہ جو اگر آپ کے پاس کیش ہے تو آپ گھر لے سکتے ہیں اب تک تو یہ ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے بینکوں کے ذریعے آپ قسطوں کے پر گھر لے سکیں کیونکہ بینکس پاکستان کے اندر عام آدمی کے لیے بینکس کرزہ ہی نہیں دیتے تھے اور اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ ایک قانون تھا جو بڑی دیر پتیس سالوں سے فسا ہوا تھا جس کو فوک کلوجر لوگ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بینکس کے لیے بینکس کو سیکیورٹی نہیں تھی کہ اگر وہ پیسے دیں گے تو وہ اگر قسطے نہ مل سکے تو ان کا پیسہ واپس آ سکتا ہے تو وہ ہم نے ہمیں تقریباً دھائی سال لگے وہ قانون عدالتوں سے پاس کرتے ہوئے اور وہ جب قانون پاس ہوا پھر ہم نے بینکوں کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے پھر بینکوں کو کہا کہ ٹرین کرے اپنے لوگوں کو کیونکہ بینکوں میں ٹریننگ ہی نہیں تھی کہ جب چھوٹا آدمی آتا ہے لون لینے کے لیے تو بینک سٹاف کی ٹریننگ ہی نہیں تھی کہ اس کو سرورس کر سکے تو وہ آہستہ آہستہ وہ ٹریننگ ہوئی اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ پہلی دفعہ ہوئے پاکستان کی تاریخ میں کہ اب تک ایک سو چوبیس ارب روپے کے بینکوں نے پچھلے چند مہینوں میں آٹھ نو مہینے میں چند پروجیکٹس اپروف کر چکے اور جس میں چالیس ارب روپےہ ڈس برس کر چکے یعنی دے چکے ان لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے اور یہ اور گورنمنٹ مدد کر رہی ہے لو کاؤسٹ ہاؤزنگ میں ہم سبسیڈائز کرتے ہیں ہم انٹرس ٹیٹ کو سبسیڈائز کرتے ہیں تاکہ اگر میں تنخواہ دار ہوں تو مجھے اپنے گھر کے لیے جو میں کرایا دیتا ہوں اسی کو میں بینک کو کسٹیں دے دوں تو بجائے کہ میں کرایا دیتا رہا ہوں میں کسٹیں دوں اور گھر میرا ہو جائے یعنی اپنا گھر بن جائے تو یہ پاکستان میں کانسپٹ نہیں تھا دنیا کے اندر جو موگج فنانسنگ ہوتی ہے امریکہ میں انگلنڈ میں یورپ میں وہ اسی فیصد سے بھی اوپر ہوتی ہے پاکستان کے اندر صفر اشاریہ دو فیصد صرف ہاؤزنگ فنانسنگ تھی تو بیسکلی اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بہت بڑا ایک علمیاں تھا کہ تنخواہ در طبقہ اپنے گھر ہی نہیں بنا سکتا تھا اور بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو آج ہم نے بینکس کے ساتھ مل کے وہ بھی آسانی پیدا کر دی ہے اور دوسری میں جس طرح بھی ہاؤسنگ منسٹری کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا کہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں جو گورنمنٹ ایمپلوئیز ہیں ان کے لیے یہ آپ نے جو شروع کیا ہے اب یہ جو آپ نے کہا کہ اٹھاسی ہزار یونٹس بن رہے ہیں اس ساتھ یعنی یہ شروعات ہیں اور اٹھاسی ہزار یونٹس جو میں نے ڈیٹس دیکھی ہیں کئی زیادہ تر دوزار بائس میں کمپلیٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ دوزار بائس کے اندر یہ جو یونٹس کمپلیٹ ہوں گے یہ پھر گورنمنٹ سرونٹس کے کے لیے اپنے ان کو موقع ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہاؤزنگ ہے وہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس سے وہ سارے ملک کی اکانومی اٹھا دیتی ہے کیونکہ ہاؤزنگ کے ساتھ کم از کم تیس انڈسٹریز اٹیچٹ ہیں کہ جب ایک گھر بننا شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تیس اور انڈسٹریز کام کرنا شروع کر دیتی ہے سیمنٹ ہے دروازے ہیں لاکس ہیں سینٹری فٹنگز ہیں مختلف انڈسٹریز تو اس لیے جو ہاؤزنگ ہے اکانومی کو سب سے زیادہ ڈرائیو ہاؤزنگ کرتی ہے اور یہ جو ہماری ماشاءاللہ یہ جو ہاؤزنگ کے اندر جو پچھلے دو سالوں میں جو ایک بہت بڑی بھوم آئی ہے جس کی وجہ سے ہماری ریکارڈ ہوئی ہیں سیمنٹ کے بھی سیلز اور اور جو سٹیل کی بھی سیلز ہوئی تھی وہ اب تھوڑی نیچے آئی ہیں کیونکہ انٹرنیشنلی بدقسمتی سے یہ جو سوپر کموڈرٹی سائیکل آیا ہے پچھلے کرونا کی وجہ سے ایک سال میں ساری قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود اس وقت پاکستان میں کنسٹرکشن کی بوم ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی حالیہ میں پاکستان کی جو گروت ریٹ تھی جس ریٹ کے اوپر پاکستان میں کی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ پانچ سفر تین سات فیصد تھی جو کہ کرونا کے دور میں بہت تیزی سے یعنی اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی آگے بڑھ رہی ہے یہ مجھے احساس ہے کہ اس کی جو مہنگائی کی وجہ سے ہمارا خاص طور پر تنخواہ دار طبقہ ابھی مشکلوں میں ہیں لیکن دوسری طرف جو ہمارا مزدور ہے کیونکہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے مزدوروں کی چالی سے ساٹھ فیصد کی ان کی بھی آمدنی وہ بڑی ہے سب سے زیادہ فائدہ کسانوں کو ہوا ہے کیونکہ ہمارا ما شاء اللہ تقریباً چودہ سو عرب روپیہ اضافی دیہاتوں کے اندر گیا ہے کیونکہ یہ ہماری چار پانچ فصلوں کے اندر ریکارڈ سیلز ہوئی ہے اور ان کو قیمت بھی کسانوں کو ریکارڈ ملی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دیہاتوں کے اندر جن سے زیادہ غربت ہوتی تھی ادھر اس وقت فائدہ ہوا اور یہ ورلڈ بینک میں ورلڈ بینک کی سروے میں شو کرتا ہے کہ کرونا کے باوجود جو چار انڈکیٹرز ہیں ورلڈ بینک میں ان چاروں انڈکیٹرز میں پاکستان میں غربت کام ہوئی ہے تو وہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ کنسٹرکشن کی ہم نے جو کرونا کے دور میں ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو بند نہیں ہونے دیا اور دوسرا ہم نے اپنے دیہات میں پوری مدد کی اپنے کسانوں کی تو ادھر بھی کسانوں کا بھی فائدہ ہوا کنسٹرکشن میں لوگوں کو روزگار بھی ملا اور پھر ہماری جو انڈسٹری ہے اس کی ہم نے پوری مدد کی ایکسپورٹ انڈسٹری کی تو اللہ کا شکر آج ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہیں ہمارے جو باہر سے ریمیٹنسز ہیں ہمارے جو اوورسیز جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی ریکارڈ ہیں ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ہے کیونکہ اکانومی اٹھ رہی ہے تو ٹیکس کلیکشن بھی ریکارڈ ہے اور جو آگے پاکستان کا فیوچر ہے انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک صحیح ڈیریکشن میں چلا گیا ہے جو کہ بلومبرگ بلومبرگ جو ہے وہ ساری دنیا کی ایکانومیز کو ان کا جائزہ لیتا ہے ان کی رپورٹ شائع کرتا ہے تو بلومبرگ کے مطابق پاکستان کی جو اگلے دس سال ہے وہ ایکانومی کی ٹریجیکٹری یعنی اس کا جو راستہ وہ ٹھیک نکل گیا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کا اس وقت جو معاشی حالات ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوتے جائیں گے میں آخر میں پھر ہاؤزنگ منسٹری کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے تین سال کے اندر یہ جو گیارہ بارہ سال کا پروجیکٹ سٹال ہوا ہو تھا یہ کمپلیٹ کیا لوگ اپنے گھروں میں مووڈ کی ہیں وہ جو آئی آئی ایلیون کے اندر بھی جو میں نے ابھی دیکھے ہیں آپ کے پندرہ سو ساڑھے پندرہ سو جو یونٹس آپ نے بنایا ہیں وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو آپ نے اس سال میں ٹوٹل یونٹس اٹھاسی ہزار آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں وہ انشور کرے ہاؤسنگ منسٹری کہ وہ اب ٹائم پہ ہوں تاکہ لوگ جو اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو بھی موقع ملے اپنا گھر اپنی چھات اپنی اپنے ہو بجائے کہ وہ کرائے کے گھروں میں رہے تو اس اس پہ بھی چلے اور پھر جو آگے مزید آگے پروجیکٹس ہم بنا رہے ہیں تاکہ ہمارا جو میری جو خواب ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو آسانی سے اپنی اپنا گھر لینے کا ان کو موقع ملے تو گورنمند ان کی پوری مدد کرے اور پھر جو ہماری منسٹریز ہیں وہ بھی اپنے جو لوگ کام کر رہے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے آسانی سے ان کی جو جو قسطیں آسان ہو یعنی کہ جو وہ کرائے پہ پیسہ خرج کرتے ہیں اسی کرائے کو قسطوں میں چلے جائے اور پھر وہ جب قسطیں یعنی موگج فائننسنگ جیسے کہتے ہیں اس سے پھر اپنا گھر بھی ان کا اپنا ہو جائے